بسم اللہ الرحمن الرحیم میکزین مل جائے گی جو کہ پولیمر پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے اور یہ فائف راؤنڈ کی میکزین ہے جس میں تین سو آٹ کی بولٹ آتی ہیں تو دوستو کمنی کے طرف سے صرف ایک میکزین اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا باقی دوسرا میکزین جو ہے یہ آپ آفٹر مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں پچیس راؤنڈ والے میکزین بھی آپ کو مل جائے گا پف گن والا جو کی میڈن رشیہ کا ہے اس کے علاوہ آپ کو میکپول کا میکزین میں مل جائے گا جو کہ یو ایس کا بنا ہوا ہے تو آفٹر مارکیٹ سے پھر آپ کو پرچیز کرنا پڑے گی تو اب آتے ہیں اپنی ریفل کی طرف تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رشیہ کی ویپر مولوٹ تین سو آٹ بور کی ریفل جو کہ سیم ایک کے فورٹی سیون کے میکنیزم پر تیار کی گئی ہے اور اس کو اس مرتبہ کچھ لائٹ ویٹ بنائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہینڈ گارڈ جو ہے یہ بھی مختلف ہے اور اس کا جو بٹ سٹاک ہے اس کو بھی تھوڑا بہت لائٹ ویٹ کیا گیا ہے اور یہ آپ پسٹل گریپ بھی دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا بنوہ پسٹل گریپ ہے اور بٹ سٹاک کی پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ربر پیڈ لگا ہوا ہے تو دوستو اب دوسری سیٹ سے ریفل آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر رشن زبان میں کچھ معلومات دی گئی ہیں اور اس کا کیلیبر لکھا ہوا ہے تین سو آٹ بور تو دوستو یہ سیمی آٹومیٹک ریفل ہے یہ سیویلین ورجن ہے اس لئے یہ صرف سیمی آٹومیٹک کے آپشن کے ساتھ آتی ہے اور جو ملیٹری ورجن ہوتی ہے وہ فل آٹو ہوتی ہے تو یہ ریفل ایک ای فوٹی سیون کو پسند کرنے والوں کے لئے بہت ہی زبردست آپشن ہے اور یہ کافی پاور فل بور بھی ہے تین سو آٹ بور جو کہ جی تری میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کی گولی تو دوستو یہاں پر میں آپ کو تو اس کا جو اولڈ ورجن تھا پرانا مادل اس کی کچھ کلپس دکھاتا ہوں جو کہ میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہینڈ گارڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی فرق ہے اور اس کو کافی لائٹ ویڈ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو جن دوستو نے میری یہ ویڈیو نہیں دیکھی اس پرانے ورجن کی جو کہ ویپر مولوٹ کی ہے تو لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ آپ اس کا ڈسٹ کور دیکھ سکتے ہیں سیم ایک اے فورٹی سیون کے میکنزم پر تیار ہوئی ہے اور یہ سنائپر کیٹگری سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس کی بولٹ جو ہے یہ بہت پاورفل ہوتی ہے اور اس کی افیکٹو رینڈ بھی پانچ سو میٹر سے زیادہ ہوتی ہے اس کا بٹ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈنگ بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے سائٹ فولڈ بٹ سٹاک ہے اس میں آپ کو میں آخر میں مگزین بھی لگا کے دکھاتا ہوں پہلے آپ ریفل کو دیکھ لیں تو دوستو اس میں ریل وغیرہ لگانے کیلئے یہ جگہ دی گئی ہے اس کی بارڈی میں تو آپ اس میں اضافی ریل بھی لگا سکتے ہیں سکوپ وغیرہ لگانے کیلئے تو یہ اس کا فولڈنگ بٹ سٹاک آپ دیکھ لیں سائٹ فولڈ بٹ سٹاک کے ساتھ یہ ریفل آتی ہے 308 بور کی لیسنس پر آپ خرید سکتے ہیں دوستو مولوٹ آمز والے ملٹری گریٹ کا مٹریل استعمال کرتے ہیں جس کے وعی سے اس کا جو وزن ہے یہ کافی ہیوی ویٹ ریفل ہے لیکن اس مرتبہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جس کے وعی سے اس کا وزن تقریباً دو سے دھائی سو گرام تک کم کر دیا گیا ہے تو یہ ملٹری گریٹ کا مٹریل استعمال کرتی ہے اور یہ سیویلین ورجن کی ریفل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف سیمی کا آپشن دیا گیا ہے یہ فل آٹو نہیں ہے یہ اس کا چارجنگ ہینڈل ہے مگزین میں آپ کو بعد میں لگا کے دکھاتا ہوں تو اس میں آپ کو آٹو کا یعنی برسٹ کا آپشن نہیں ملتا کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے لیسنس پر نہیں چڑھا سکتے تو یہ سیویلین ورجن ہے اور سیمی آٹومیٹک ہے باقی یہ گیس آپریٹڈ ہے بلکل سیم ایک اے فوٹی سیون کی طرح اور اس کی آورال ڈیمینشن کی اوپر بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں مگزین لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی لک آپ چیک کر لیں تو دوستو یہ فائف راؤنڈ کی مگزین ہے جو کہ کمنی سے آتی ہے صرف ایک ہی مگزین اس کے ساتھ آپ کو ملے گی یہ میں اس میں لگاتا ہوں جو کہ پولیمر پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے آپ اس کی لک آپ چیک کر لیں کافی خوبصورت ریفل ہے اور کافی پاورفل بھی ہے تو آپ اس کو اپنے سیلف ڈیفنس کیلئے اور ہوم سیفٹی کیلئے تین سو آٹھ کے لیسنس پر بائے کر سکتے ہیں تو دوستو اب اس کی آورال ڈیمینشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی ٹوٹل لینک جو ہے یہ چھتیس انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے پہلے چار کلو تک تھا اب اس کا وزن کم کر کے تین ہزار سات سو پچاس گرام کر دیا گیا ہے جو کہ دھائی سو گرام کم ہو گیا ہے تو دوستو یہ اس کی بیرل کی لمبائی میں آپ کو نہیں بتائی یہ سولہ انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اس کی ٹوٹل لمبائی جو بیرل کی ہے یہ سولہ انچ ہے اور دوستو اس کا جو سٹیم پریسیور ہے گیس ٹیوب ہے اور بیرل وغیرہ یہ تمام جو ہے یہ کروم لین ہوتی ہے اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا تو یہ سیون پوائنٹ سکس ٹو بائے ففٹی ون ایم ایم یعنی تین سو آٹھ بور سے تعلق رکھتی ہے تو دوستو آخر میں اس رائفل کی قیمت پر آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں اس رائفل کی قیمت تین لاکھ ستر ہزار سے لے کر تین لاکھ اسی ہزار روپے تک اس کے درمیان میں چل رہی ہیں لیکن یہ قیمتیں اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ فکس نہیں ہوتی تو جو بھی مارکیٹ کی پرائس ہوگی اس قیمت پر آپ کو یہ رائفل مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو مولوٹ آمز میڈ ان رشیا کی ویپر مولوٹ تین سو آٹھ رائفل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نبی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ